دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو فلم سیریس مین آپ کو نیٹ فلکس پر دیکھنے کو مل جائے گی لگ بگ دو گھنٹی کی فلم ہے اور فلم کے مین ہیرو ہیں نواز الدین صدیقی دوستو نیٹ فلکسی فلم ہو اور اوپر سے اس فلم کے مین ہیرو نواز الدین صدیقی ہو تو فلم بیکار نہیں ہو سکتی دوستو آپ کو بتاتا جو لوگ کے فلم کے نام پر بلکل مت جائیے گا کیونکہ فلم میں شرافت کا قتل سرعام کیا گیا ہے چند ایک اڈل سین کے ساتھ نواز الدین صدیقی کی زہریلی گالیاں بھی ہیں جن سے آپ اپنے بچوں کو دور ہی رکھے تو اچھا ہوگا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ فلم دو ہزار دس میں لکھی گئی ایک بک سیریس مین پر بیست ہے دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے ممبئی میں جہاں آیان نامی ایک شخص فل جگارو طریقے سے اسمان کے بلندیوں کو چھونا چاہتا ہے لیکن آیان ایک مشہور سائنٹسٹ کے اسسٹن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے لیکن دماغ میں نالج اتنا زیادہ ہے کہ ان کے باس بھی کبھی کبھی ان کے سامنے ہار مان جاتے ہیں ان کی زنگی کی سب سے بڑی مصیبت ہے ان کی غربت جو کہ ان کو ان کے فادر کی طرف سے ویراست میں ملتی ہے خاندان میں جونئر جگارو کے پیدا ہونے کے بعد اس غریبی سے چھٹکار پانے کا صرف ایک حل نکلتا ہے کہانی میں ٹویسٹ آتا ہے جب آیان غریبی کے اندھیروں کو جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے کریکٹر پر لگے زنگی کے سڑک چھاپ دھبو کو سیریز سوٹ ووٹ میں بدل سکتا ہے تو دوستو کیا لگتا ہے رات و رات سڑک سے محل تک کا خواب سچ کرنے کا شورٹ کٹ اور جینئس رستہ کہاں سے شروع ہوگا منی صاحب کی جگاری اور جینئس دماغ کی بدولت کیا یہ اپنی منزل پانے میں کمیاب ہو جائیں گے یا نہیں کیا منی صاحب کی بھی قسمت بدلے گی یا ان کا بیٹا بھی انہی کی طرح قیمتی سوٹ ووٹ کے لیے ترسے گا یہ سارے جواب آپ کو نیٹ فلکس پر مل جائیں گے دوستو فلم بہت اچھی ہے فلم میں ایسی سچائی سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا کا سب سے آسان کام ہے ایک انسان کو بے وکوف بنانا ساتھ ہی ساتھ فلم کے ڈائریکٹر کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے کیونکہ انہوں نے اس فلم میں تین ٹاپک ایڈوکیشن سائنس اور پولیٹکس تینوں کو ایک ساتھ کور کیا ہے اور بہت اچھی طریقے سے کور کیا ہے سمپل بتاؤں تو سیریس مین ایک فریش اور امپیکٹ فل فلم ہے جس میں دماغ کی ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ دل کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو واپس جوڑ کر زندگی میں اپنے خواب پورے کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے دوستو آپ کو سیریس مین کیسی لگی مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلے آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے گا تھینکس فور واشنگ خدا حافظ